سب کا کرتا ہوں سواگت ساتھیوں آج سی کلاس میں ایم سی کیوز کریں گے کمپیٹر سیکشن کے لیے ٹھیک ہے جی اس کلاس میں ہم کچھ دو تین کلاسے سے ہمارے ہم نے یہ سیریز چلائی ہوئی ہے جو بھی جے کے ایسر بی آپ کے جے ایسے ٹو ٹوزن ٹوانٹی ون میں جو ایگزامنیشن ہویا ہے اس میں جو بھی تمام شفٹرز ہوئی ہیں ان سب کے پیپرز ہم نے آپ کے ساتھ کمپائل کی ہوئے ہیں اور ان کے بارے میں آپ کے ساتھ ڈسکرس کر رہے ہیں جو کسٹن وہاں پوچھے گئے ہیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے جو آپ کے آنے والے ایگزامنیشن ہیں پھر چاہے آپ کے پاس جے کے ایسے بھی اکونٹی ایسے فائننس کا ایگزامنیشن ہو ایسائی فائننس کا ایگزامنیشن ہو جنر ایسٹین کے ایگزامنیشن ہو ایچ ایگزامنیشن آپ کے پاس کمپیوٹر کے سیکشن آپ کو دیکھنے کا ملتا ہے تو جب آپ نے یہ کسٹن جو ابھی آپ کے پاس جے ایسے پوچھے گئے ہیں ایک تو ہم یہ کسٹن کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کسٹن کے ریلیٹر جو بھی ٹاپکیز آ رہے ہیں صاحب کے ساتھ میں ہمارے پاس ان سارے کے سارے ٹاپکیز جو ہیں وہ ہم ریوائز کر رہے ہیں آپ کے ساتھ تو آپ دوستوں سے گزارش کر رہے ہیں اگر آپ سیکھ رہے ہیں تو ساتھ ساتھ جو ہے لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اپنے ساتھوں کے ساتھ جو ہے لنک کو شیئر کیجئے تاکہ اور ساتھی ہمارے ساتھ جڑ پائیں آل ایڈیز کے تین پارٹ ہم آپ کے ساتھ ڈسکرٹ چکے ہیں آج ہمارے پاس پارٹ نمبر پور ہے تو اس پارٹ نمبر پور میں بھی ہم آج آپ کے ساتھ بہت سارے اچھے کوششنز کریں گے تاکہ آپ کو ایک آئیڈیا مل جائے کس طرح کوششنز جو ہیں آپ کے اگزاملیشن میں بن رہے ہیں تو آپ دوستوں سے گزارش کر رہے ہیں جو جو ساتھی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں پلیز ایک بار آپ کنفرم کر دیجئے کہ آواز بغیرہ آپ سب دوستوں کو جو ساتھی ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں آپ میں سے کون کون ساتھی آ رہے ہیں جو جو ساتھی ایڈ ہو رہے ہیں پلیز اپنے ساتھوں کے ساتھ بھی لنک کو شیئر کیجئے اور ایک بار ہمیں کنفرم کر دی آواز وغیرہ ٹھیک آ رہی ہے تو ہم جو ہے سرسل سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں آرڑی اس کے تین پارٹ ہو چکے ہیں تو آج ہمارا پارٹ نمبر پارٹ نمبر فور ہے تو آج کوش کریں گے کہ ہم جو ہے سینچی لگا دیں ٹھیک ہے جی آرڑی سیونٹی فائو کسٹنز ہم پہلے تین پارٹ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر چکے ہیں سر کسٹنز نہیں کہیں گے بیسکلی ہم آپ کے ساتھ کہیں گے کہ ہم نے آرڑی آپ کے پاس سیونٹی فائو ٹاپ کس جو ہیں وہ ڈسکس کر چکے ہیں ایسا بہتر رہے گا کہنا تو جو جو ساتھی جڑ سکے ہیں پریز ایک بار کنفرم کر دیجئے آواز وغیرہ ٹھیک آ رہی ہے ٹھیک ہے جی بتائی سر آواز ٹھیک آ رہی ہے تو ہم جو ہیں چلیے جب تک اور ساتھی مرسہ جڑ رہے ہیں تب تک ہم آپ کو بتا دیں کہ آرڑی اس میں جو ہم نے سیونٹی فائو کسٹنز کر دی ہیں وہ سارے کے سارے کسٹن جے ایسا میں پوچھے گئے ہیں چلیے چلیے بہت شکریہ ڈار یاسر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے اشوانی جی بہت بہت شکریہ آپ کا چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آرڑی آپ کے پاس کوشن نمبر ون سے لے گا سیونٹی فائی تک ہم تین پارس میں ڈسکس کر چکے ہیں آج ہمارے پاس کوشن آ رہا ہے کوشن نمبر سیونٹی سٹارٹ کریں گے چلیے جی تو ساڑھے ساتھ بج آپ سب دوستوں سے گزارش کریں گے ساڑھے ساتھ بج آپ جو ہے اس ٹائم پر پہنچ جائے کیجئے ہم آپ کے ساتھ لائیو چیزیں سیکھیں گے ایک ساتھ ملکے سیکھیں گے تاکہ ایگزامنیشن جو ہے سب بہتر لیئر ہے بٹ بیچ بیچ میں بفرنگ ہوتی ہے چلی چلی جی دیکھ لیتے ہیں اس پر بات کریں گے سر چلی جی اب بتائیں سر کوشن سیکھ سیکھ آپ کی سکین کی اوپر ہم نے ڈال دیا ہے پرسنل کمپیوٹر لیپ ٹیبلٹ اور ایسا ہی کوشن آپ کے پاس پہلا بھی آیا تھا تو یہ آپ کے پاس جیسے کے بہت سارے شپٹس ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیم ایگزامنیشن میں الگر شپٹس میں کوشن رپیٹ ہو رہے ہیں تو آپ کی ایگزامنیشن بھی ایسا ہو سکتا ہے تو بتائیں سر پرسنل کمپیوٹر ہو گیا آپ کے پاس لیپ ٹاپس ہو گئے ٹیبلٹس ہوگی کس کے ایگزامپلز ہیں ٹائم برباد سر مت کیجئے وزن سکرمز آنسر دے دیجئے دار یاسر صاحب منی کمپیوٹر کی طرف جا رہے ہیں یاسر صاحب منی کی طرف جا رہے ہیں میر اڈا جی جو ہیں وہ مایکرو کی طرف جا رہے ہیں یاسر صاحب آپ بلکل غلط جا رہے ہیں آج پھر کیا ہوگے آپ کو کیوں آپ کو ہم کو بتایا ہے کہ اندہ بیس سائز ہم کمپیوٹرز کو چار سوی میں دوائیڈ کر رہا رہے ہیں میئن فریم کمپیوٹرز ہا رہے ہیں مینی کمپیوٹرز ہا رہا ہی اور مایکرو اکمپیوٹرز sechs پہجو پہ مائکرو کمپیوٹرز میکرو ات میں میں جو انکلود ہے آپ کے پاس جو آپ کے پرسنلائی کمپیوٹرز ہوگا لیپ ٹاپس ہوگئے ڈیبلٹس ہوگا گئے یہ سارے سارے مائیکرو کمپیوٹرز میں انکلود ہوتی ہیں مثال نمی اور سی اس کے اونسر آجائے گا صاری اللہvida میکروکن رکھوں بلکل اس طرح سے ہے بتاہیے سر وردہ فو فارم آپ FDM in 3d printing 3d printing میں آپ FDM کا استعمال کرتے ہیں تو FDM کا فل فارم کیا ہے فیوز ڈیریکٹ میکنگ آ رہا ہے فیوز ڈیپوزیشن موڈلنگ آ رہا ہے فیوز ڈیپوزیشن میکنگ آ رہا ہے یا فیوز ڈیریکٹ موڈلنگ آ رہا ہے بتاہیے سر A B C D کوشنال 77 لکھے بتا دیجئے آپ کو پتا ہے کہ FDM جو ہے آپ 3D پرنٹنگ میں اس کا اپیو کر رہے ہیں اس کا یوز کر رہے ہیں تو FDM کا پھول فارم کیا ہے کیا فیوزر ڈریکٹ میکنگ آ رہے ہیں فیوزر ڈیپوزشن موڈلنگ آ رہے ہیں فیوزر ڈیپوزشن میکنگ آ رہے ہیں یا فیوزر ڈریکٹ موڈلنگ آ رہے ہیں بتائی سر کوششن آپ کے پاس آ چکے ہیں ان کا آنسر ہمیں چاہیے کوششن نور 77 چلی دیکھتے ہیں آپ میں سے آنسر کون دے گا سب سے جلدی اس کا چلی جی لگتا ہے سر یہ مشکل کوششن آپ کو لگ رہا ہے تو چلی اس کے لیے ہم تھوڑا بتا دیتے ہیں کیا آپ کے پاس فیوزر ڈیپوزشن موڈلنگ جو ہے آپ کے آپ کے اوپشن نمر بی میں مل رہے آپ کو تو کریکٹ آنسر اوپشن نمر بی آ رہا ہے سر یہ آپ کے پاس ایسی ٹیکنک ہے FDM 3D پرنٹنگ جو ہے یہ ایک ایسا طریقہ آ رہا ہے جس کے مادیم سے آپ کہہ سکتے ہیں جس کے مادیم سے آپ بہت سارے لیئرس مٹیریل کے جو ہیں ایک ساتھ فیوز کرتے ہیں کسی خاص پیٹرن میں تاکہ کسی اوبجیک کو جو ہے کریٹ کیا جاسکے 3D پرنٹنگ کے مادیم سے تو یہ آپ کے پاس ایک 3D پرنٹنگ کی ٹیکنک آ رہی ہے ایک میتھڈ آ رہا ہے جس کے مادیم سے آپ بہت سارے لیئرس مٹیریل جو ہے ان کو ایک ساتھ فیوز کیا جاتا ہے کسی خاص پیٹر میں کو فیوز کیا جاتا ہے تاکہ کسی اوبجیکٹ کو کریٹ کیا جاسکے کسی اوبجیکٹ کو بنایا جاسکتے بائی دا میتھرڈ آف 3D پرنٹنگ اپ ڈی ام ٹھیک ہے جی چلیے اور دو جب تک ہمارے ساتھ جوڑ رہے ہیں آپ ساتھوں سے گزارش کریں گے جو جو دیکھ رہے ہیں پلیز شیئر کیجئے لنک کو تاکہ اور ساتھی جوڑ پائیں چلی کوشنر سمٹی ایٹ آپ کے سکرین کیو پر بلکل اس طرح سے کیا پوچھا گیا ہے سمٹی ایٹ میں بتائی سر کوشنر سمٹی ایٹ نے پوچھا گیا ہے وچھ ڈیٹا بیس مارڈل آرگنیزز ڈیٹا ایلیمنٹ ایٹ ملٹیپل ٹیبلز ویڈ روز اینڈ کولمس ٹھیک ہے کس ڈیٹا بیس مارڈل میں آپ کے پاس جو ڈیٹا ہے اس کو آپ ٹیبل کے مادن سے درس آتے ہیں جس میں آپ کی الگ 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 روز الگ الگ کولمز آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں بتائی سر اس کوشنر کا آنسر آپ نے بتانا ہے وچھ ڈیٹا بیس مارڈل آرگنز ایز ملٹیپل ٹیبلز ویڈ روز اینڈ کولمس کون سا ڈیٹا بیس مارڈل ہے جو اپنے ڈیٹا جو ڈیٹا ایلیمنٹ کو آرگنیز کرتا ہے ٹیبلز اور ٹیبلز کے مادن سے جن میں آپ کے پاس روز اور کولمز دیکھنے کو ملتے ہیں سب سے تیز آنسر سنیت انان جی میر اڈا جی اشوانی شرمہ جی سب کا آنسر جو ہے بلکل کریکٹر آ رہا ہے سر اپشن نمبر بی اس کا کریکٹر آ جائے گا چلی جی تھوڑی بات آپ کو بول دیں گے دیکھیں جب پہلا اپشن اس میں آ رہا ہے ہائر آرکیل ہائر آرکیل کے ڈیٹا بیس اگر آپ دیکھیں گے ساری ایسا میتھڈ آ رہا ہے ڈیٹا بیس کا جس میں جو آپ اگر ڈیٹا کو آرگنیز کرتے ہیں willée وا Verde اس طرح کا دیکھیں گے تھوڑی جو آپ کے پاس ریلیشن لارا ہے تو ریلیشنل ڈیٹا بیس کیا ہے ریلیشن ڈیٹا آرکیل آرکیل سپ آرہا ہے اور آئیٹم ڈیٹم میرے آرکیل سپ آتا ہے ان ٹیبل جس ٹیبل میں آپ کے پاس کالمنز اور روز آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں جو ہو گئے آپ کے پاس اوپشن نمبر بی اس کا کریکٹ آنسر آ رہا ہے اب بچ گئے آپ کے پاس نیٹورک نیٹورک ڈیٹا بیس اگر آپ دیکھیں گے سر یہ اس طرح کا ڈیٹا بیس موڈل ہے جس میں ملٹیپل میمبر ریکارڈر یا ملٹیپل میمبر فائلرز کو لنک کیا جاتا ہے ملٹیپل اونر فائلرز کے ساتھ فارِجمبل تھوڑا آپ کے پاس بات کر لیتے ہیں یہ نیٹورک کے پاس dumple آپ کے پاس کوئی آپ نے لے لیا 길ہ سر یا کے پاس one ہے One relatives relate duas کے ساتھ یہ two جو ہے relate ہورہے یہاں یہاں سے example سے clear کر لیتے ہیں آپ کو چاہتی آپ کے پاس one ہے اے یون اگر b1 کے ساتھ related ہے ڈیون آگے چل کر c1 کے ساتھ لیٹر ہے سی ٹو کے ساتھ لیٹر ہے سی تری کے ساتھ لیٹر ہے یہ ایون آگے چلکا بیون کے اور بی ٹو کے ساتھ لیٹر ہے یہ بی ٹو سی فور کے ساتھ لیٹر ہے یہ سی فور اس بیون کے ساتھ بھی لیٹر ہے پھر آگے چلکا یہاں سی فائیو کے ساتھ لیٹر ہے یہ سی سکس کا لیٹر ہے ایسے آپ ایسے چلتا رہے گا یہ نیٹورک اسے آپ نیٹورک ڈیٹا بیس کہتے ہیں تو نیٹورک اونر فائلس کے ساتھ ٹھیک ہے جی بات سمجھ گئے تو آگے بڑھیں گے چلیے جی کوشنر سیمٹی نائن آپ کے سکرین کیو پر بالکل اس طرح سے آ رہا ہے پوچھا جا رہا ہے ورد فل فارم اپ ایف ایس کے ان کنٹیکس آف ڈیٹا موڈلنگ ٹیک ہے جی چلیے یہ کوشن جو ہے آئی ٹی سیکشن جی آپ کے پاس آگیا ہے تو چلیے آپ کے پاس یہ کوشن اگر آپ کی ایگزامنش میں آ جاتا ہے آنے کے کم چانس ہے تو تب اس کا بتا جی ایف ایس کے فل فارم پوچھا جا رہا ہے ڈیٹا موڈلیشن ٹیکنک کے مادیم سے بتائی سر ایف ایس کے فل فارم آپ سے پوچھا جا رہا ہے بتائیے تو اس کا کریکٹ آنسر اگر آپ دیکھیں گے تو کریکٹ آنسر اس کا جو ہے وہ آپ کے پاس اوپشن نمبر بی ڈیٹس فریقینسی شفٹ کینگ آ جائے گا تو یہ جو ہے آپ سیدھا نام یار رکھ دیجئے اس کا فل فارم یار رکھ دیجئے گا آنے کے چانس کم ہیں اگلے آپ کے اگزامنیشن میں کیونکہ آئی ٹی جو ہے آپ کو نہیں آئی گیا اس پر کوشن نہیں آئے گا آپ کے اگزامنیشن میں کوشن نمبر ایٹی آپ کے سکرین کی اوپر یہ ایک اچھا کوشن ہے اس پر اگزامنیشن بن سکتا ہے آر یوزر تو کلین اینڈ اپٹیمائز ونڈو ریجسٹری بائی ڈیلیٹنگ ڈی اولڈ ریجسٹری کیز ڈیٹ آر آف نو لانگر یوز ٹھیک ہے جی آپ نے بتانا ہے ان میں سے کونسا ایسا ساوٹ فیر ہے جس کا آپ یوز کرتے ہیں جس کا آپ اپیو کرتے ہیں تاکہ کلین کیا جاسکے اپٹیمائز کیا جاسکے ونڈو ریجسٹری کو ڈلیٹ کرتے ہیں آپ جو اولڈ ریجسٹری کیز ہوتے ہیں جو ابھی آپ استعمال نہیں کر رہے ہیں ان کو کلین کرنے کا کام ہوتا ہے کیا یہ سپیس کا کام ہوتا ہے کیا آپ کے پر ریجسٹری کا کام ہوتا ہے جس کے کلینر کا کام ہوتا ہے سب سے تیز AMضور سی کی طرف جا رہے ہیں آج lists جو جوots جہاں کہا جائیں گے دیکھ لیتے ہیں آپ دوستوں کا بتا آپ کے پاس COIS ہے پوچھا جا رہا ہے ان میں سے کونسا sponsor دیا گیا آپ کے پاس آپ یوز کرتے ہیں واپشن جس کا آپ hose قرس کرتی ہیں by deleting old registry keys that are no longer in use laughing uit to answer question کرنی وی ریشری ریگٹری کو مکنان ایک آنسر جا گیا نжری کلینر یہ جسا بچہ صحیح نقص listening u・saf w・sٹیں zmaleھ نہیں کریں یا اکثر آپ کے پاس کوئی ملویر ہوتا ہے آپ نے اس کو ڈلیٹ کر دیا ہے ہراہ ہم کر دیا اس کا بچہ کچھہ حصہ کوئی رہ جا تھا تو اس کو سکین کرنے کا کام دونے کا کام آپ کے پاس ریجسٹر کیلینر کے م حصے ہوتا ہے پھر آپ کو یہ آپ کے دیکھنے اک اپشن دیتا ہے کی était ایشیزت ہے آپ کے پاس ان کو آپ پیسک نہیں کرتے ہیں یہ چیزیں کچھ ملویر کی پرانی دائی گئی ہیں ان کو آپ ریموو کر سکتے ہیں یہ آپ کے پاس ریجسٹری کلینر آپ کو فرام کرتا ہے یہ آپ کو دیتا ہے اگر دیکھیں گے بسکلی آپ کے پاس ایک اوپن اوپن سورس آفٹیر آ رہا ہے ایک اوپن سورس ٹول آ رہا ہے جو کوئکلی اور ازلی آپ کے ہارڈس کو سکین کر لیتا ہے ٹیمپرری فائل ٹھیک ہے جی بات سمجھ گئے تو آگے بڑھیں گے چلی جی اگلا کنسپ جو آ رہا ہے اگلا کوششن آپ کے سکین کی اوپر بلکل ایٹی ون کوششن آپ کے سکین کی اوپر اس طرح سے آ رہا ہے بتائی سرس کا آنسر ٹھیک ہے جی سمجھ رہے ہیں اگر آپ دو سارے سمجھ رہے ہیں تو پلیز آپ تھمزب دے سکتے ہیں تاکہ ہم ہمیں پتہ چل جائے آپ لوگ جو ہے سیکھ رہے ہیں چلی کوشن آپ کے سکین کی اوپر ڈیش کنٹینرز فوٹو سیل ان اے سمال ٹیوب ان میں سے ایسا کون سا آپ کے پاس جوائیس آ رہا ہے جس میں بیسکلی آپ کے پاس ایک فوٹو سیل دیکھنے کو ملتے ہیں ایک سمال ٹیوب میں اور استعمال کیا جاتا ہے تاکہ اوپیٹس جو سلیٹ کیا جا سکے ڈریکٹلی آن دا کمپیوٹر سکرین کیا وہ ٹچ سکرین ہے کیا وہ لائٹ پین ہے کیا وہ جائیس ٹک ہے کیا وہ آپ کے پاس موس ہے بتائی سر بلکل بیسک کوششن ہے بچوں کا کوششن ہے اس کا آنسر جو ہے بہت جلدی آنا چاہیے تو سب سے تیز آنسر کہاں سے آ رہے ہیں سنید جی ڈار یاسر صاحب میر اڈا جی تو سب کے آنسر بلکل صحیح آ رہے ہیں تو بیسک کوششن ہے لائٹ پین جو ہے لائٹ پین آپ کے پاس ایک ایسا انسٹرمنٹ آ رہا ہے ایک ایسا ادار آپ کے پاس ایک ایسی چیز آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے ایک ایسا آپ کے پاس انسٹرمنٹ آلہ آ رہا ہے جس میں آپ کے پاس فوٹو سیل ملتا ہے ایک سمال ٹیوب میں اور اس کا آپ استعمال کرتے ہیں تاکہ اوبجیکٹس کو سیلیٹ کیا جاتے دیریکلی ہوندے کمپیوٹر سکرین تو لائٹ پین کے مادم سے آپ یہ کرتے ہیں جب بلکل آپ سب دوستوں کو دیکھ رہے ہیں سب کے آنسر بلکل صحیح آ رہے ہیں چلی سیکھ رہے ہیں تو پلیز سرشن کو لائک کرنا نہ بھول جائیے چلی کوشنم ریٹی ٹو آپ کے سکین کیو پر بلکل اس طرح سے ہے ان ایم ایس ایکسل 2019 that is 2019 کے جو ایم ایس ایکسل آ رہا ہے ڈی میک کس فنکشن میں آپ انکلوڈ کریں کیا ڈی میک کو آپ ڈیٹا بیس کی فنکشن میں انکلوڈ کریں گے سٹیٹسٹیکل کی فنکشن میں انکلوڈ کریں گے ڈیٹ ان ٹائم فنکشن میں انکلوڈ کریں گے یا فائنینشل فنکشن میں اس کو انکلوڈ کیا جائے گا بتائیے سر چلی چلی سر ایٹی ٹو ایٹی ٹو کو اے بی سی ڈی لکھے بتا دیئے تاکہ ہم کنفرم ہو جائیں آپ کس کوشن کا آنسر دے رہے ہیں چلی سر ان ایم ایس ایکسل 2019 جو ڈی میکس ہے ٹھیک ہے ڈی میکس فنکشن آپ کس میں انکلوڈ کریں گے تو سارے دو جو ہیں سنیج جی رو بی کیا جی سارے کے سارے دو جو بی کی طرف جا رہے ہیں ڈیٹسٹیکل کی طرف جا رہے ہیں سر کوشنم ریٹی ٹو کی بات ڈی میک جو ہے یہ کس فنکشن میں آپ انکلوڈ کر رہے ہیں بتائیے سر آپ کے انتظار کر رہے ہیں آپ کے چیٹ بکس میں دیکھ رہے ہیں بتائیے ٹھیک چلی چلی اور دوست کہاں جائیں گے دیکھ رہے تھے سراؤں mejے زی بی کی طرف جانے کہ جوز influencing کی طرف جا رہے ہیں ان کے لیے بہت خشکبری ہے کیونکہ مائنس 0.25 آپ کے لئے انتظار کر رہا ہے لے جیے موج کیجئے سر موج کیجئے دار یاسر صاحب سنیت انان جی روبیکہ جی مائنس 0.25 لیجئے سر بات ٹھیک ہے تو بڑھتے ہیں آگے سمجھتے ہیں بات کے فنکشن دیکھنے کو ملتی ہے اور سے آپ کٹیگرائز کرتے ہیں دیٹا بیس فنکشن میں تو کریکٹ آنسر اگر آپ دیکھیں گے اس کا اپشن نمبر اے آ جائے گا دیٹا بیس ٹھیک ہے جی آپ اسے کٹیگرائز کرتے ہیں دیٹا بیس فنکشن میں اس کا آپ یوز کرتے ہیں ایز ورک شیٹ فنکشن ان ایکسل اگر آپ ایکسل جس ایکسل میں آپ ڈی میکس کا فنکشن کا یوز کریں گے ڈی میکس فنکشن کے مادنے سے آپ کے پاس جو میکسیم ویلیو ہوگی کسی فیلڈ کی وہ آپ کے پاس آ جائے گی فرام اے سیٹ آف ریکارڈز ڈیٹ میگ دے کرائیٹیریا تو جو بھی آپ کے پاس کنسپٹ ہوگا وہ آپ کو سامنے آ جائے گا جو میکسیم ویلیو ہوگی تو مومنٹم جی آپ سی کی طرف جا رہے ہیں جو جو ساتھی سی بی ڈی کہیں جا رہے ہیں وہ بلکل رانگ ہیں اس کا کریکٹ آنسر اپشن نمبر اے آ رہا ہے کہ ڈی میکس چلیے جی چلیے جی روبیکہ جی آپ نے بلکل صحیح یہ کہا تھا اپشن نمبر اے آپ کا بلکل صحیح آنسر ہے آپ نے بلکل صحیح کہا تھا آپ کے لئے پولس ون یہاں انتظار کر رہا ہے چلیے جی اشوانی جی کہہ رہے ہیں پتہ نہیں چلتا کون کس فنکشن میں آ رہا ہے خیال کیے سے ڈی میک جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ ڈی میک آپ کو لگ رہا ہے جب آپ استعمال کریں جو بھی آپ کے پاس جس آپ ایکسل میں استعمال کریں گے تب ایکسل میں آپ کے پاس جو میکسیم ویلیو ہوگی کٹیگرائز کرتے ہیں ٹھیک ہے جی چلیے آگے بڑھیں گے سر کسٹمر 83 آپ کی سکین کیوپر بلکل کا کسٹین آسان کسٹین ویچر فالوئنگ ریپریزنٹر سے ویلیڈ ای میل آئی ڈی آپ ویلیڈ ای میل آئی ڈی کا آپ کے پاس آنا کیا آپ کو سب کے پاس ایک ای میل آئی ڈی موجود ہے آپ سب کے پاس تو بتائیں اس کا آنسر کیا ہونا چاہیے بتائیں سر چلیے سب دو جو ہیں کہاں جائیں گے اس کا آنسر 83 کا ای بی سی ڈی لکھے بتا دیئے 83 کے آپ کے پاس ویلیڈ ای میل آئی ڈرس کیا ہے یوزر ایڈ 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 جی میل ایڈ 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 جی میل ڈاٹ کام یہ آ رہا ہے سر یہ تو ایسا دیکھنے کو نہیں ملتا یوزر ڈاٹ جی میل ڈاٹ کام سر ایسا بھی نہیں دیکھنے کو ملتا یوزر ڈاٹ جی سر یہ بھی نہیں ملتا اس طرح کا کچھ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے ٹھیک ہے جی اگر آپ کبھی میسیج کرنا چاہیں کچھ کہنا چاہیں تو یہ ہمارا ای میل آپ کی پاس آ رہا ہے ٹھیک ہے جی تو آپ کے پاس یوزر ایڈ 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 ریٹ ہے ٹھیک ہے جی سب دوستوں کو آنسر اس میں صحیح ہے کسی کا بھی آنسر اس میں غلط نہیں ہے چلیے جی کریکٹ آنسر اوپشن نمبر ڈی 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 مل داٹ کام اس کا کریکٹ آنسر آ جائے گا چلیے کوشن نمبر ایٹی فور آپ کی سکین کے اوپر بلکل اس طرح سے ہے بچہ فالوانگی دن اینتی وائرس سارفیر اب بتائی سر یہ بھی آسان کوشن نمبر ایٹی فور ای بی سیڈی لکھے بتا دیجی سر چلیے جی آپ نے بتانا ہے کہ انٹی وائرس میں سے کون سا انٹی وائرس آٹھوئر آ رہا ہے کیا وہ ٹیلی آئے گا فوٹو شاپ آئے گا اثر کیلک آئے گا یا نورٹ آئے گا تو سب کے سب دو جو ہیں صحیح آنسر دے رہے ہیں توسی مومنٹم جی سنیت انان جی اشونی شرمان جی دار یاسر صاحب تو یاسر صاحب بہت اچھے بہت اچھے سر اشونی شرمان جی سب کا آنسل صحیح آ رہا ہے دیٹ اپشن نمبر ڈی تو اس پر ہم ٹائم برباد نہیں کریں گے کیونکہ یہ چیزیں آپ کو پتا ہے ان میں ان کے بارے میں ہم نے آلیڈی ڈسکس کیا ہوا ہے چلیے سر کوشنم ریٹی فائیو جو چیزیں نہیں ہیں جو آپ کو نہیں پتا ان کے بارے میں ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں چیزیں تو چلیے سر کوشنم ریٹی فائیو آپ کی سکین کیو پر اس طرح سے ہے ڈیش از ای نون ایمپیکٹ پرنٹر وچی یوزیز لیزر بیم تو پروڈیوز این ایمیج اون ای نیگیٹی والی چارجر سلنڈر رہم تو آپ نے بتانا ہے ان میں سے کون سا نون ایمپیکٹ پرنٹر آ رہا ہے جو ایک لیزر بیم کا یوز کرتا ہے سر کوشن میں ہی آنسر شپا ہوتا ہے ایسے کوشن میں تو دیکھئے سر کتنے جلدی آپ کے پاس آنسر آ گیا ہے سنیت انان جی کا لیزر روکہ جی ڈی کی طرف جا رہے ہیں عشونی جی ڈی کی طرف جا رہے ہیں سب دو جو ہیں اس کا صحیح آنسر دیں گے تو کریکٹ آنسر جو ہے لیزر ہی آ جائے گا اب ایک کام کر دیجئے سر اس میں اس میں لیزر تو آپ یہاں رکھ لیتے ہیں ہو سکتا ہے اگلے اگزام نیشن میں اس کو اس کنسرٹ پر کوشن پوچھ لیں کیا آپ کے پاس آپ کے پاس دیا جائے گا کہ لیزر پرنٹر جو ہے یہ ایک نون ایٹ پرنٹر ہے جس میں آپ یوز کرتے ہیں لیزر بیم کا تاکہ پروڈیوز کی جائے امیج کس پر انہیں پاسٹیولی چارجر نیگیٹیولی چارجر نیوٹرل نانبیز سلنڈر ڈرم دیا جائے گا تو یہاں پر آپ نام یاد دیجئے کنسرٹ یاد دیجئے نیگیٹیولی چارجر آپ کے پاس سلنڈر ڈرم ہوتا ہے ٹھیک ہے جی یاد دیجئے گا یاد صاحب اس میں آپ کو پتا ہے سب دوستوں کو ہمیں پتا ہے کہ لیزر اس کا آنسر ہے آنکھ بند کر کے آپ آنسر دیں گے لیکن اگلے اگزام نیشن کے لیے نیگیٹیولی ترم جو ہے یہ یاد دیجئے گا چلیے جی سر کوشن ایٹی سکس آپ کے سکین کیوپر بلکل اس طرح سے ہے بتائی سر کوشن ایٹی سکس میں کیا پوچھا گیا ہے اس کا آنسر ہمیں شاہیے فائل ایکسٹینشن ایم ایس ایکسل ٹو تھوزن نائن نے آپ کے پاس آ رہا ہے ڈاٹ ایکس پی بی ایس ڈاٹ ایکس ایل ڈی ایس ڈاٹ ایکس ایل ایس بی ڈاٹ ایکس سی آئی بتائی سر کا کریکٹ آنسر کیا آنا چاہیے تو دیکھئے سر اشوانی شرمان جی کتنی بار سی سی لکے آ رہے ہیں بہت 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 سی لازٹ کلاس جو ہمارے تین پارٹ سوچکے ہیں بہت بار انہیں ہم نے ایم ایس ووڑ کے بارے پڑھ دیا ایم ایس پاور پوئنٹ کے بارے پڑھ دیا جو آپ کے پاس ابھی ابھی ایکسل کے بارے میں آ رہے ہیں ان سارے کے سارے جو آپ کے پاس ایکسٹینشن آ جاتے ہیں دوست دیکھتے رہتے ہیں پلیز ہاتھ میں آپ پیپر ہاتھ میں آپ جو ہے پین پیپر اٹھا آپ کے پاس پلیز آ کے رکھا کیجئے جو چیزیں ہم بولتے ہیں وہ نوٹ کیا کیجئے دیکھتے ہیں میں بہت سارے اکسٹینشن آپ دیکھتے ہیں جیسے آپ کے پاس ڈاٹ ایکس ایس یہ آپ کے پاس ایکسٹینشن آ رہا ہے یہ دوزر تین دوزر تیو پائنٹ جو آپ کی پاس ورژن ڈو پائنٹ زیرو آ رہا تھا ایکسل کا دوزر تین تک تو اس میں یہ ڈپولٹ آپ کے پاس быстр جو ایکسٹینشن آتا تھا ڈاٹ ایک ایس آ جار totaük اس کے بعد آپ کے پاس考س آتا ہے اور ایک ڈاٹ ایکس ایس ایس ایکسford یہ بھی آپ کے پاس ایکسل کا ہی ایکسٹینشن دیکھنے کو ملتا ہے ideia دوزار سات کے ان ونڈز آپ کے پاس ایکسل کا ورجن آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں کہ وہاں آپ کے پاس ڈاٹ ایس ایکس خاصواؤ کے پاس یہ آپ کے دیکھنے کو ملتا تھا اور کرنڈ ڈیفالٹ ایکسٹینشن بھی جو ہے آکھے پاس ڈاٹ ایکسل ایس اکسی آ رہا ہے ٹھیک ہے جی یاد رکھ دیا اس کے علاوہ آکھے پاس ڈاٹ ایکسل ایس ایس ایم یہ بھی آکھے پاس ایک ایکسٹینشن آ رہا ہے ایکسل کے ہی لیٹڈ ویڈ ایکسل ورجن دوزار سات اون ورڈز انکلوڈنگ ایکسل میکروز اس میں آ رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو میکروز کا کنسپٹ آکھے پاس اس میں دیکھنے کو ملتا ہے اس کے علاوہ اور ایک نمبر پورت جو آ رہا ہے اس میں ڈاٹ ایکسل ایس بی جو آپ کو دیکھ رہے ہیں تو ڈاٹ ایکسل ایس بی جو ہے اگر آپ کے پاس کوئی ایکسل فائل جو ہے اس میں لارج امونٹر ڈیٹا موجود ہوگا لارج امونٹر انفارمیشن موجود ہوگی تو اس فائل ایکسٹینشن کا اپیوگ آپ کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے جی ڈاٹ ایکسل ایس بی تو یہ آپ کے پاس چار جو ہے ایکسل کے لیٹر آپ یاد رکھ دیجئے گا کون کون سے ایک بار پھر سے بور رہے ہیں ڈاٹ ایکسل ایس آپ کے پاس پہلے آ رہا تھا پھر ڈاٹ ایکسل ایس ایکس دوسرا آگیا آپ کے پاس ڈاٹ ایکسل ایس ایم تیسرا آگیا آپ کے پاس ڈاٹ ایکسل ایس بی ٹھیک ہے جی یہ آپ کے پاس چار آگیا یہ چاروں کے چاروں یاد رکھ دیجئے گا نوٹ کر کے رکھ دیجئے گا بہت بہتر بہت بہتر سر چلیئے جی کوئیسن ایٹی سیون آپ کے سکرین کیوپر بلکل اس طرح سے ہے بتائی سر ایتھکل ہیکرز انہیں آپ کس نام سے جانتے ہیں ایتھکل ہیکرز کا آپ کیا کہیں گے کیا آپ انہیں وائٹ ہیٹ ہیکرز کہتے ہیں گری ہیٹ بلیک ہیٹ یا یلو ہیٹ بتائی سر چلی چلی بتا دیجئے سر بتا دیجئے سر اس کا آنسر بتا دیجئے بہت بہت شکریہ اشوانی جی اشوانی جی کہہ رہا ہے سٹیٹسکس پر بھی لاؤ سر ایم سی کیوز بلکل سر آپ کے ساتھ ہم کوشش کریں گے آپ دوستوں کے ساتھ کے جی ایسے میں جو سٹیٹسکس میں کوششیں پوچھے گئے ہیں کیونکہ آپ کے ایپ ای ای میں بھی وہ چیزیں ریلیٹر ہیں آپ ہمارے ساتھ ایک دوست جو بھی جو ساتھی مارے ساتھ بنیں پلیل ہمیں بتا دیجئے جو میتھامرکس میں ہم نے آپ کے ساتھ کلاسز کی ہیں وہ آپ نے دیکھی ہیں جو جی ایسے کے پیپر ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکیٹس کی ہے آپ دوستوں نے اگر وہ دیکھا ہوگا تو آپ کو بہت بہت آجائے گا جس کا کریکٹ آنسر جو ہے آپ سارے دوست صحیح آنسر کی طرف جا رہے ہیں ڈیٹس اوپشن نمبر اے اس کا وائٹ ہیٹ آجائے گا اس پر کوئی دور آئے نہیں ہے اس پر ٹائم برباد نہیں کریں گے جی جی اشوانی شرمہ جی کہہ رہے ہیں ہم نے دیکھی آتے ہیں آپ کے سکرین پر اس طرح سے ہے پوچھا جا رہا ہے ان ڈیٹیو بیس اپروچ وائر ڈیٹا ڈسکرپشن اور سٹورڈ ان سینٹر لوکیشن ٹھیک ہے جی بتائیے سر ان میں سے کون سا ایسا ڈیٹیو بیس اپروچ آ جائے گا جس میں جو ڈیٹا ڈسکرپشن ہے انہیں سٹور کیا جاتا ہے سینٹر لوکیشن میں بہت ہی بیسک ایک چیز ہے کیا وہ سیمبل ٹیبل آ جائے گا ڈیٹا ڈسکرپشن آ جائے گا ڈیٹا ٹیبل آ جائے گا ڈیٹا ریکارڈ آ جائے گا بتائیے اوپشن اے بی سی ڈی لکھ کے بتا دیجئے سر چلی چلی دوست جو بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بتائیے سر اس کا انسر کیا جائے گا کوششن اور آپ کے پاس ہم نے ایٹی اے ڈال دیا ہے بتائیے سر اس کا انسر کیا جائے گا چلی مومنٹم جی بھی کی طرف جا رہے ہیں اشوالی جی بھی کی طرف جا رہے ہیں اور ساتھی دیکھتے ہیں کہا جائیں گے سارے دوست ہمارے اور آپ کا ٹائم سیو کرتے ہوئے ہم کہہ رہے ہیں اس کا کریکٹ آنسل جو ہے اوپشن نمبر بی ڈیٹا ڈیٹا ڈکشنری ہی آ رہے ہیں ٹھیک ہے جی ڈیٹا ڈکشنری کیا ہے سر اے آپ کے پاس کلیکشن آ رہا ہے نیمز کا ڈیفنیشن کا اٹریبیوٹس کا ابوڈ ڈیٹا الیمنٹس جنہیں آپ استعمال کرتے ہیں ڈیٹا ڈیٹا ڈیٹی بیس انفارمیشن سسٹم اور پارٹ آف رسرش پروڈکٹ تو ڈیٹا ڈکشنری آ رہا ہے یہ کلیکشن آ رہا ہے نیمز کا ڈیفنیشن کا اٹریبیوٹس کا ٹھیک ہے جی ڈیٹا دیا ہے چلیے چلی سر ہم کریں گے ایک ساتھ مل کر کریں گی چلیے چلی جی سب کا آنسر صحیح ہے سر چلیے آگے بڑھیں گے کوشنبر 89 آپ کی سکین کے اوپر بلکل اس طرح سے بتائیے سر ایش is a display screen that can identify the occurrence and position of a touch inside the display region ٹھیک ہے جی تو basic question ہے اس پر ٹائم برباد نہیں ہونا چاہیے تو ان میں سے کون سا display screen ہے پہلے display screen پہی جب بات آ جائے گی کیا ٹریک بال ڈسپلی سکرین اثر نہیں ہے کیا جائے جائے سکرین اثر کہاں ہے سٹائلیس کی اثر سکرین نہیں ہے سبچ کہہ رہا ہے ایسا ایک question بھی آپ کے پاس جی ایسے میں دیکھنے کو مل رہے تھی ایسا نہیں ہے کہ سارے سارے question آپ کے مشکل آ رہے ہیں یہ سارے سارے آسان ہیں کچھ question moderate ہے کچھ question آپ کو گھما سکتے ہیں تو کچھ question بلکل بچوں کے question ہے ایسے question جائیں یہ ان پر time آپ نے save کرنا ہے تاکہ آپ کے پاس mathematics ہے آپ کے جو ہے concept استعمال کریں گے time use کریں گے question 90 آپ کے سکرین کی اوپر بالکل اس طرح سے ہے کیا پوچھا جا رہا ہے سر پوچھا جا رہا ہے what is the full form of sdlc اب بتائی سر کیونکہ sdlc کے related already آپ کے ساتھ ہم بات کر چکے ہیں question number آپ کے پاس جو 22 ہم نے پڑا تھا اسی 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 سیریز کے question number 22 اس میں ہم نے بہت بہترین طریقے سے sdlc کے بارے میں آپ کو بتایا رہے تھا کہ اس میں ساتھ پیز آ رہے ہیں کون کون سا پہلا پیز آ رہا ہے کون سا دوسرا پیز آ رہا ہے سب کے بارے بات کی ہے تو اس پر اب time برباد مت کیجئے گا answer جو ہے within scan دے دیجئے اگر آپ پڑھ رہے ہیں سیکھ رہے ہیں تو یاد رکھا کیجئے چیزیں کو sdlc full form کیا ہے کیا آپ پاس software development lifecycle آ رہا ہے system development lifecycle آ رہا ہے system development lifecycle lifecycle آ رہا ہے یا آپ کے پاس system design lifecycle 22 اسی اسی سیریز کے جو customer 22 ہوا تھا اس میں ہم نے آپ کے پاس sdlc کے بارے بہت وستار کے ساتھ بات کی تھی ٹھیک ہے جی تو آپ کے پاس correct answer کیا جائے گا اس کا دیکھ رہے ہیں اے اے کی طرف سارے دو جا رہے ہیں سر software development کہاں آ رہا ہے یہ سارے دو سب بھول رہے ہیں کیا بات ہو رہی ہے سر یہ آپ کے پاس system development lifecycle کا concept آ رہا ہے آپ کے پاس سارے دوست اے کی طرف کیوں جا رہے ہیں سر اس کا اس کا جو ہم نے آپ کو کلاس میں بولا تھا کہ آپ کے پاس اس کا correct answer جو ہے option number b آنا چاہیے آپ کے پاس تو correct answer جو ہے اس کا that is system development life cycle آ رہا ہے systematic process ہے for building software that ensures the quality and correctness of the software آپ کے پاس آ رہا تھا یہ چیزیں ہم نے پڑی تھی آپ کے ساتھ آپ بھول کیوں رہی ہیں وہاں نے آپ کو بولتا ہے ساتھ پیس میں آ رہے ہیں اگر آپ کو یاد ہوگا planning تھا system analysis تھا system design تھا development intelligence and testing پڑھ رہے تھے ہم implementation پڑھ رہے تھے operation maintenance پڑھ رہے تھے تو یہ چیزیں آپ نے یہاں رکھ لینی ہے please question number 22 اسی سیریز کا وہ دیکھ لینا question 22 دور ہم نے بہت بہترین تکرس آپ کے ساتھ بات کی ہے یہاں تو correct answer option number b that is system development life cycle چلی جی مزمل ارپان جی ہمارے ساتھ جھٹ چکے ہیں چلی بہت بہترین بہت بہترین سر question number 91 آپ کے سکین کیو پر بالکل اس طرح سے ہے بتائی سر what is the minimum and maximum zoom size in ms powerpoint اب بتائی سر ان پر question آپ کے ہر ایک examination میں آ رہے ہیں ریسنٹی آپ کے بعد compiler examination ہو رہے ہیں ان پر بھی آپ کے ایسا ہی question آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو آپ ایسا ہی examination جائیں گے دینے کے لیے ایسا ہی finance کا آپ دیکھیں گیا ایسا ہی question ان پر کم ایک ایک دو question آپ کے پاس extensions پر آپ کے جو ہیں جو shortcut keys آ رہے ہیں پلس آپ کے پاس یہ جو ms powerpoint جو آ رہا ہے ms powerpoint پلس ms word ہو گیا آپ کے پاس ms excel ہو گیا minimum and maximum zoom آپ کو پتا ہونا چاہیے چلیے وانی تحا صاحب سات بچ کے 59 منٹ ہو چکے ہیں اس کا مطلب آپ کتنا منٹ لیٹ ہیں آپ کو خود پتا ہونا چاہیے چلیے جی تو جو ہیں بی کی طرف جا رہے ہیں ڈیٹیز 10% ہے 400% ٹھیک ہے جی آپ کا answer سارے دوستوں کا صحیح ہے سب کو جو ہے پلس مان میں مارکز آ جائیں گے ٹھیک ہے جی آپ دیکھئے پلیز اب یہاں تک تو ہو گیا اب تھوڑا یار رکھ دیجئے اس کے لیٹر اس کے لیٹر کیا یار رکھنا ہے آپ نے یہ آپ کے پاس ms word کے بارے میں پہلے پڑھ دیجئے ms word کے بارے میں کوئی minimum پوچھ لے گا آپ بولیں گے sir minimum اس میں zoom کتنا ہے sir 10% ہے تینوں کا تینوں جو ہے ms word آ جائے sir ms excel آ جائے آپ کے پاس ms power point آ جائے ٹھیک ہے جی سب کے لیے minimum کیا ہے سب کا داتا ایک ہے وہ آپ کے پاس 10% ہے ٹھیک ہے جی اب آپ کے دویدہ آ رہی ہے وہ آپ نے 500% یار رکھ لینا ہے 500% آپ کے پاس صرف word میں آ رہا ہے اگر آپ ms power point میں دیکھیں گے power point میں آپ کے پاس 400% کا آپ کے پاس maximum zoom آ رہا ہے جو آپ کے پاس ms excel آ رہا ہے تو ms excel میں بھی آپ کے پاس 400% کا ہی maximum zoom دیکھنے کو ملتا ہے ٹھیک ہے جی نگی جی کہہ رہے ہیں not audible پلیز باقی دوست جو سر اچھے سے سن رہے ہیں مہنگی جی پلیز پلیز آپ جائے پلیز ایک بار اپنا جو volume ہے اسے انکریز کر دیجئے باقی دوست ہمیں بتائیے سر آپ آپ دوستوں کا آواز بغیرہ ٹھیک آ رہی ہے کیونکہ مزمل ارفان جو آپ کے پاس مہنگ مہنگی جی کہہ رہے ہیں ہمیں not audible کہہ رہے ہیں بتائیے سر بتائیے دوست جو باقی دوست دے رہے ہیں بتائیے سر چلیے اشوانی جی کہہ رہے ہیں بہت اچھے بہت اچھے جی چلیے تو تو یاد رکھ جی جی کہ ایم ایس ورڈ میں آپ کے پاس ایم ایس ایکسل میں آپ کے پاس ایم ایس پاور پوائنٹ سب میں جو آپ کے پاس کنسپٹ آ رہا ہے وہ کیا ہے وہ آپ کے پاس مینیموم سب دوستوں کا سیم ہے 10% اور میکسیم ایم ایس ورڈ میں 500% آ رہا ہے اور باقی ایکسل ہو گیا پاور پوائنٹ ہو گیا سب میں 400% ہے چلیے جی بہت بہتر بہتر سر ٹھائیو مسئلہ کسیوں کو آپ کی سکرین کی اپر مکو اس سے ہیں اینے سے ابتابیس میں میرے میری 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 میرے میری میری کسی فنکشن آ جائےہیаєی لیکن آپ کے پاس فائل منیجمنٹ ہے یہ فنکشن کس کی آ جائے گی بتائیے سر اوپشن نمبر ایوٹلیٹیز اوپشن نمبر بی اوپریشن سسٹم اوپشن نمبر سی وورڈ پروسسٹر اوپشن نمبر ڈی آپ کے پاس ٹرانسلیٹر آ رہا ہے بتائیے سر رو بکہ جی سب سے تیز آنسر آ رہا ہے آپ کا بی چلیے باقی دوست کہاں جائیں گے آپ کا انتظار کریں آپ کے آنسر کا چیٹ بکس میں آپ کے آنسر نہیں آ رہے ہیں باقی دوستوں کے وانی تہا جی بی کی طرف جا رہے ہیں تو بیسر کوشن ہے اس پر ٹائم برباد نہیں کریں گے اگر آپ یہ دیکھیں گے پروسسٹر منیجمنٹ کا کام ہو گیا میموری منیجمنٹ کا کام ہو گیا یہ فائل منیجمنٹ کا کام ہو گیا یہ مین فنکشن کس کی آ رہی ہے سر اوپریٹنگ سسٹم کی ہی آ رہی ہے تو چلیے کوشن نمبر 93 آپ کی سکین کیوپر بلکل اس طرح سے ہے ملتاب حسین بلکل سر آپ کا انصر بھی بلکل صحیح آ رہا ہے میر اڈا جی سنیت انن جی سب کا انصر صحیح ہے کوشن 93 آپ اس پر آئیے جو کہ اب باود آ رہا ہے ٹھیک ہے جی بی اے یو ڈی باود کس کے برابر ہے بتائیے سر کیا یہ نبل پر سکنڈ کے برابر ہوتا ہے بائٹ پر سکنڈ کے برابر ہوتا ہے ووڈ پر سکنڈ کے برابر ہوتا ہے بٹس پر سکنڈ کے برابر ہوتا ہے کوشن 93 آپ کے سکین کیوپر ہم نے ڈال دیا ہے بتائیے سر بائی ڈیپالڈ مزمیل اڈا جی ہنڈر پرسنل آپ کے پاس دیکھنے کو ملتا ہے ٹھیک ہے جی یہ بیسک چیز ہے آپ یاد اکتے ہیں ویجن جی سی کی طرف جا رہے ہیں دی ویجن آپ کے سی کی طرف جا رہے ہیں ابھی روکہ جی سی کی طرف جا رہے ہیں میر اڈا جی اے کی طرف جا رہے ہیں تو کچھ بی کی طرف اشونی جی جو ہیں وہ بی کی طرف جا رہے ہیں جو جو ساتھی آپ کو بولیں ابھی آپ نام ہم نہیں لیں گے جو جو ساتھی اے کی طرف جا رہے ہیں ان کے لیے یہاں پر 0.25 پرسنل میں انتظارخ رہے ہیں تو اے کی طرف کون گئے ہیں ہمارے میر اڈا جی 0.25 آپ کے لیے انتظارخ رہے ہیں 자� котор f‌الosing جی آپ کے لیے بھی وانی تہا جی آپ کے لیے بھی 0.25 انتظار گیا ہے مائنس میں चلیجی اب دیکھئیے جو جو ساتھی ہمارے سی کی طرف جا رہے ہیں ان دوستوں کے لئے منس 0.25 انتظار کروا ہے جو ساتھی ہمارے پاس D کی طرف جا رہے ہیں stunning کیا ہے آپ کے پاس bit per second تو D کی طرف جو جا رہے ہیں توصیف Momentum جی تو آپ کے لئے کیا انتظار کر رہے ہیں iPh sensor والد میں انتظار کر رہے ہیں جو ساتھی B کی طرف گئے تھے ان کے لئے بھی منس 0.25 انتظار کر رہے ہیں لیجئے تو بات سمجھ گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جو b stop basically b out جو ہے یہ آپ کے پاس gross bit rate ہوتی ہے یہ آپ کے پاس simple ہے آپ یاد رکھیں گے کہ یہ آپ کے پاس gross bit rate ہوتی ہے تو rate کا مطلب کیا ہوتا ہے per unit time آپ یاد رکھیں گے کہ آپ کے پاس جو bout ہے b a u d bout کس کے برابر آ جائے گا سر یہ bit is per second کا concept آتا ہے تو option number d اس کا correct answer آ جائے گا ٹھیک ہے جی ابھی جو جو ساتھی مصر دیکھ رہے ہیں بتا دیجئے بتا دیجئے سر آپ کے پاس ایک nibble کتنے bit کے برابر ہوتا ہے one nibble is equal to one ta ha جی کہہ رہے ہیں میرا بھی تو صحیح ہے one ta ha جی آپ کا answer d تھا بالکل سر sorry آپ کا answer بھی بالکل صحیح ہے تو آپ نے bit is per second d دیا تھا چلی جی ابھی سر ایک nibble کس کے برابر ہے ایک nibble جو ہے وہ چار bits کے برابر ہے یہ کس نے بتایا ہمارے یہ ہمارے میر اڈا صاحب نے بتایا ہے اشونی شرمن جی نے بتایا ہے ایک nibble چار bits کے برابر ہے ایک بائٹ کس کے برابر ہے ایک بائٹ کتنے bits ہو گئے چلی جی ربیقہ جی وانی تہا جی سب کے انصر مضامل نرفان جی سب کے انصر صحیح آ رہے ہیں ابھی بتایا ایک بائٹ کتنے bits ہوتے ہیں one bite is equal to eight bits ٹھیک ہے جی یہ یاد اگ دیجئے دو چیزیں چلی جی بہت اچھے بہت سے میر اڈا جی آپ کا انصر اشونی جی بہت اچھے سنید جی آپ کا سب دوستوں کا ربیقہ جی اشونی جی سب کا انصر صحیح ہے آپ کی سکین کیوپر بلکل اس طرح سے ہے ویچار فالوئنگ ان انٹی وائرس آفٹوئر ملتاب حسین جی چلی چلی اس کا انصر بتایا سر تو بہت بیسک کوششن ہے سب دوست استعمال کرتے ہیں اس کا کوئی کھیل کا تو کریکٹ آنسر جو ہے اوپشن نمبر دی اس میں کوئی کھیل آ رہا ہے ابھی تھوڑی سی بات جو ہے اس کے لیٹر بات کر لیں کیونکہ ان پر کوششن آ سکتا ہے جو بلو فیش ہے بلو فیش کیا ہے سر یہ 3 ساوٹوئر ہے یہ سوڑی ہوا کے لیے ایڈ appointment ایڈیٹر آ رہا ہے ویبیگ ورائیٹی Ruby تو آپ کے پاس 3ENCE ایڈیٹر آ رہا ہے بلو فیش ویڈے کمپیوٹر ایڈ کلیے اس استعمال کرتے ہیں ایڈیورن کرنگ کمپیوٹر پر اور کیا گی دیتاال سسٹم personalized لم ربwinning مائکروسابٹ ویڈو پای تو یہ سوڑا ہوا کیا پاس کمپیوٹر ایڈیڈ ڈیزین کے لیے آپ استعمال کر رہے ہیں کمپیوٹر ایڈیڈ انجینئرنگ کے لیے استعمال کر رہے ہیں یہ چیزیں آپ نے یہاں رکھ لی نہیں ہے تو چلیے آگے بڑھ رہے ہیں کوشنم نائنٹی فائی آپ کی سکین کی اوپر بلکل اس طرح سے ہے بتا دیجئے سر کوشنم نائنٹی فائی ای بی سی دیکھے بتا دیجئے سیکنڈ جنریشن کمپیوٹر اس کے استعمال کرتے ہیں کیا وہ آپ پاس انٹیگریٹر سرکٹ کے استعمال کار رہے تھے کیا وہ آپ پاس ٹرانس کی استعمال کر رہے ہیں کیا وہ آپ کے پاس ویکیوم ٹیوپز کے استعمال کر رہے ہیں یا ریجٹر کے استعمال کر رہا ہیں جی سب سے تیز آنسر میر اڈیا جی التاب حسین جی سونیہ جی سب کے انسر بلکز تیز آہی کوشن نمبر بی دیچٹر ٹھیک ہے جی سب دوسروں کے انسر صحیح ہیں دیکھئے پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس جو سیکنڈ جنریشن کمپیوٹر سے چلی تھوڑا بات کر لیتے ہیں جو آپ کے پاس تھوڑے پر جنریشن کمپیوٹر سے جو پر جنریشن کمپیوٹر سے ان میں آپ یوز کرتے تھے ویکیوم ٹیوبز کا جو سیکنڈ جنریشن کمپیوٹرز آ رہے ہیں ان میں آپ استعمال کر رہے ہیں ٹرانزیسٹرز کا جو جنーریشن کمپیوٹر perquè آ رہے ہیں ان میں آپ INTEGRAT yeah48 سوپر لاLoعی سکر انٹیگریٹر سرکٹ چپ جھوسٹ کے ساتھا ہرا کرتے ہیں ٹھیک مہر یہ فٹیر ہوں کہ صباح رковی کو ہمبرونان دیں گیسے نوٹ کرکے دیکھا کبھرز جینریشن آپ جو ہے وہاں ویکین سو گیکنگ کس نے انٹیگریٹ کے سارکر سپڑا دنسٹر استعمال کر رہی ہو تم گز اینٹیگریٹ انٹیگریٹ استعمال کر ہیں فونہ میرے آپ لاروینڈ سکیل عسین سکیل عسین اسٹو مال کریں اور فیپ ڈیانیشن میں آپ سوف ناتشکل عسین اور تعریق سکسنوamy کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی بہت اچھے بہت اچھے آپ سب دو جو ہیں سیکھ رہے ہیں چلیے کوشنوریٹ نائنٹی سکس آپ کی سکرین کیوں پر بلکل اس طرح سے ہے بتائیے سر تائم رکیڈ بائی دی ریڈ رائٹ ہیڈ آو دی میگنٹی ٹیپ ٹو پوزیشن اٹس سیلپ ہون دے سپیسی تاکہ پوزیشن کرے آپ اپنے آپ کو سپیسپائی ٹریک پر سپیسپائی سلمڈر پر اس ٹائم پر آپ کیا کہیں گے کیا آپ اسے لیٹنسی ٹائم کہیں گے کیا آپ اسے ٹرانسفر ٹائم کہیں گے ڈیلی ٹائم کہیں گے سیک ٹائم کہیں گے تو بہت سب دوستوں کے شخص دیکھوںzi ہیں القفح جی تیر جا رہے ہیں ایک ہی طرف عشونی جی سیک ٹائم اور ساتھی دیکھیں گے چلیے اور دوست جو ہیں ہمارے ساتھ کہاں جائیں گے بتائیے سر اور لاکھ ربکہ جی سیک کی طرف جا رہے ہیںanas دلی ٹائم بتائیں سرور دوست کہیں اس کا کریکٹ آنسر اگر آپ دیکھ رہے ہیں جو جو ساتھی اے بول رہے ہیں ان کے لیے مائنس 0.25 انتظار کر رہے ہیں جو جو ساتھی آپ کے پاس سی بول رہے ہیں کچھ ساتھی سی کی طرح رہے ہیں چلی جی اشوانی جی تو لکھ رہے ہیں سارے سارے پڑھاؤں کوشش کریں گے آپ دوستوں کے ساتھ جتنا ہمیں پتا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے ڈلے ٹائم جو ہے ڈلے ٹائم جو جو ساتھی سی کی طرح جا رہے ہیں ان کے لیے کیا انتظار کر رہے ہیں سارے مائنس 0.25 انتظار کر رہے ہیں جو جو ساتھی بی کی طرح جائیں گے تو بی کی طرح بھی آپ کے پاس 0.25 مائنس میں انتظار کر رہے ہیں اس کا مطلب بچہ کیا پیچھے اوپش نمہ ڈی اس کا کریکٹ آنسر آ جائے گا تو سیگٹ ٹائم کسکس نے کہا تھا عشبانی جی نے سیک ٹائم کہا تھا میر اڈا جی نے سیک ٹائم کہا تھا چلی جی اب دیکھیں سیک ٹائم کیا ہے یہ بسکلی وہ ٹائم آ رہا ہے it is a time taken for a district drive جو آپ کے درائیو اس کو کتنا ٹائم لگے گا تاکہ کوئی بھی آپ کے پاس district پر وہ area جس area پر آپ کے پاس چیز آپ نے store کی ہوئی ہے جس کو آپ نے read کرنا ہے اس چیز کو store اس چیز کو جو ہے locate کرنے کے لیے اس چیز کو پتہ کرنے کے لیے یہ چیز کہاں پر ہے آپ کے district drive آپ کے hard disk پر اس کو locate کرنے کے لیے جو آپ کے پاس district drive کو جتنا ٹائم لگے گا اسے آپ seek time کہتے ہیں بات clear ہے جو آپ کے پاس latency time آ رہا ہے latency time کہہ generally آپ latency time جو ہے it is a major of delay ٹھیک ہے جی تو latency time کیا ہے یہ کتنا ٹائم لگے گا کسی بھی آپ کے پاس request کو تاکہ یہ client سے لے کر server تک جائے client سے یہ آپ کے پاس کوئی client ہے client سے server تک جائے server سے پھر client تک آئے کتنا time اس time کو لگے گا اسے آپ latency time کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ کہیں گے تو کتنا time لگ رہا ہے آپ کے کوئی بھی آپ request دے رہے ہیں کوئی client جو ہے server کی طرف request دے رہا ہے client سے لے کر server کی طرف پر request جارہی ہے پھر server سے واپس آ رہی ہے یہ چیز آپ جو کام آپ نے کرنا ہے تو اس دوراں آپ کو کتنا time لگ رہا ہے اسے آپ جو ہے latency time کہہ رہے ہیں latency time generally آپ کے پاس major of delay آ رہا ہے network میں جو latency time ہے جو latency time آپ کے پاس آ رہا ہے it's majors the time it takes for some data to get to its destination across the network تو یہ آپ سمجھ گئے آپ کے پاس کیا رہا ہے latency time آ رہا ہے transfer time تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ آپ کے پاس کتنا estimated time لگ گیا کسی بھی data transmission complete ہونے کے لیے صحیح بات اگر کہیں تو آپ کے پاس transfer time جو ہے یہ basically وہ time interval آ رہا ہے starting the transfer clear ہوگی چیزیں تو آگے آپ بڑھ سکتے ہیں بتائیے سر آپ کو clear ہوگی سب دوستوں کو تو آپ thumbs up دے سکتے ہیں question 97 آپ کے screen کیوں پر پوچھا جا رہا ہے each mac mac کو perform آپ کے پاس media access control address جو آپ کے پاس mac address ہے یہ کتنے bits کا آپ کے پاس enter دیکھنے کو ملتا ہے کیا یہ آپ کے پاس چوبیس بٹ کے address آ رہا ہے جو آپ کے پاس mac address ہے that is media access control address ہے جو 21 www.mac چلی دیکھ رہے ہیں تو اسی اور ساتھی کہاں جائیں گے دیکھ رہے ہیں آپ دوستوں کے answers آپ نے بتانا ہے کہ آپ کے پاس جو mac ہے mac کتنے bit کے address آ رہا ہے آپ کے پاس چلی چلی بتائیے سر میرے دے جی بی کی طرف جا رہے ہیں دے جس 32 بیٹ ٹھیک ہے جی بہت اچھے بہت اچھے سر اشونی شرمہ جی یہ ہے چلیے بہت اچھے اس کا ملتظر اے بھی آگیا بی بھی آگیا سی بھی آگیا اب کوئی دوز جو ہیں ڈی کی طرف بھی چلے جائیے رو بیکہ جی بی کی طرف جا رہے ہیں اکرہ رشید جی48 کی طرف جا رہے ہیں آپ دیکھئے جو جو ساتھی A کی طرف جا رہے ہیں مائنس 0.25 لیجئے جو جو ساتھی B کی طرف جا رہے ہیں مائنس 0.25 لیجئے جو جو ساتھی C کی طرف جا رہے ہیں ان کے لئے پولس 1 انتظار کر رہے ہیں جو جو ساتھی D کی طرف جا رہے ہیں مائنس 0.25 لیجئے تو سنید جی اکرمی جی اور اشونی جی آپ سب کو جو ہیں پولس 1 آ رہا ہے کیونکہ آپ نے بولا ہے کہ آپ کے پاس میک جو ہے میک آپ کے پاس 48 بٹ کا ایڈرس آ رہا ہے بیسکلی میک کیا ہے میک آپ کو پتا ہے ایک سر کیا ہے میک جو جسے آپ میڈیا ایکسس کنٹرول ایڈرز کہتے ہیں سارے بیسکلی آپ مانی آپ کے پاس کوئی بھی کوئی بھی آپ کے پاس دوائیس آ رہا ہے جسے آپ نیٹ ورک سے انٹرنیٹ سے کونٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر آپ کے پاس ایک یونیک ایڈنٹیفائر ایک ایڈرز آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے جو بیسکلی اس سے پتا کرتا ہے جو آپ مانی کسی بھی آپ کے پاس کوئی بھی دوائیس آ رہا ہے جو آپ کے پاس انٹرنیٹ نیٹ ورک ساتھ آپ کونٹ کر رہے ہیں تو اس کی جو جان ہے جو اس کا روح ہے جو اس کی پہچان آ رہا ہے وہ آپ کے پاس میک ایڈرز آ رہا ہے ٹھیک ہے جی میڈیا ایکسس کنٹرول ایکسس جو ہے یہ ایک یونیک آئیڈنٹیفائر اسائن جو کیا جاتا ہے نیٹ ورک انٹرپیز کنٹرولر کو بھار یوز ای نیٹ ورک ایڈرز ان کومنیکیشن ویدن نیٹ ورک سیگمنٹ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ آپ کے پاس روٹر لگایا گھر میں اس روٹر کے مازل سے آپ کے پاس بہت سارے آپ کے پاس موبائل ہو گیا لیپ ٹاپ ہو گیا باقی چیزیں آپ نے کنیکٹ کی ہیں آپ نے اپنے لیپ ٹاپ میں سرچ کیا کہ آپ آج ساڑھے سات بجے ہماری کلاس دیں گے آپ نے سرچ کیا سٹڈی ویدھل بیر سنگھ خالصہ آپ نے سرچ کیا تو اسی آپ کے پاس روٹر سے آپ کے پاس الگ فون بھی جڑا ہوگا آپ کے بائی کے پاس بھی کوئی کمپیوٹر ہوگا اس کے پاس جڑا ہوگا آپ نے یہاں پر یہ لاغ ان کیا تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے کوئی ایڈرس یہاں دیا تو آپ کے دورنگ بیلڈنگ ہی آپ کے پاس ایک ایڈرس ہر ایک آپ کے پاس ان چیزوں کو جو نیٹورپ پر کام کریں ان کے لیے ایک خاص ایڈرس ان کو جو ہے ایک خاص آپ مانی ان کی پہچان دی جاتی ہے ان کو جسے آپ میڈیا ایکسس کنٹرول ایڈرس کہتے ہیں تو ٹھیک ہے چلیئے سر اس کا آنسر جو ہے اس کا کریکٹ آنسر آپ کے پاس کیا جائے گا سر آنسر جو ہے اس کا آنسر فورٹی ایٹ بیٹ آ جائے گا چلیئے سر کوشن ہے وہ نائنٹی ایٹ آپ کی سکین کیوں پر ہم ڈال رہے ہیں بتائی سر بیسر کوشن ہے بہت ہی آسان کوشن ہے بتائی سر وٹ ایز جی یو آئے آپ نے بتانا ہے کہ جی یو آئے کا مطلب کیا ہے سر کیونکہ آپ کو پتا ہے سر آپ نے ہمارے سر بہت اچھے سے پڑھا ہے کمپیوٹر میں کہ آپ کے پاس یوز آپ پڑھتے ہیں دوسرا آپ سی یو آئے پڑھتے ہیں اب بتائی اسے جی یو آئے کا ہے جی یو کا فول فارم سارے دوست بھی کی طرف جا رہے ہیں اور اس کا آنسر بلکل بیسر کوشن ہے جو آپ کو بہت اچھے آپ دوستوں کو یاد ہے گرافکل یوزر انٹر فیز آ رہا ہے ساری گرافکل یوزر انٹر فیز کیا ہے یہ آپ کے پاس بیسکلی گرافکل بیسر اپریٹر انٹر فیز آ رہا ہے جس میں آپ آئیکنز ہوگے جو آپ کے پاس می نوز ہوگے موس ہوگے اس کا استعمال کرت ہن تاکہ انٹریکشن کیا جائے سسٹم کے ساتھ اسے یاد اگدی ایک چیز یاد اگدی اسے ڈیولوپ کیا تھا زیراکس نے اتوار زیلاکس اور سب سے زیادہ اس کو مشہور کیا ہے ایپل کے میک انٹوش 1980 کے دورہ سب سے زیادہ مشہور کیا ہے ٹھیک ہے جی تو زیراکس کے دورہ ڈیولوپ کیا گیا تھا اور اسے مشہور کیا یہ سب سے زیادہ پاپلرائز کیا ہے بائی ایپل میک انٹوش 1980 تین ہنڈرڈ ایٹیز تو آئیکن بلکل صرف جو ربکہ جی کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کے پاس آئیکن بغیرہ کے استعمال آپ کر رہے ہیں تو یہ چیز ہے جو آپ کے پاس سی یو آئے ہے وہ آپ کے پاس کریکٹر یوزر انٹر فیس آ رہا ہے اس میں اگر آپ نے کام کرنا ہے تو کمانڈ بغیرہ لکھنی پڑتی ہیں آپ کو تو یہ آپ کے پاس ایم ایس ڈالز جو آپ کے پاس آ رہا ہے جو کہ میکروس آف ڈسک آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے ٹھیک ہے جی چلیے چلیے آگے بنیں گے دو کوششن اور کر لیتے ہیں کوششن 99 آپ کی سکرین کیو پر اس طرح سے آج کوشش کریں گے کہ ہم سینچری آپ کے سال دگائیں چلیجی کوشن نمبر آپ کے پاس 99 اس طرح سے آ رہا ہے بتائی سر پوچھا جا رہا ہے ان ایم ایس پاور پوائنٹ 2019 which are the following is a shortcut key is user to open the font اب بتائی سر یہ بیسک کوششن ہے تو آپ نے بتانا ہے کہ فانٹ ڈائلاغ بکس کے لیے آپ کے پاس آنسر کیا آئے گا فانٹ ڈائلاغ بکس کو آپ نے open کرنا ہے اس کے لیے shortcut key کیا ہے بہت ہی آسان کوششن ہے جی جی بلکل ربی کے جی ایم ایس ڈوز کہہ رہے ہیں وہ آپ کے پاس character user کا جائے گا سی یو آئی کا example جو ہے وہ آپ کے پاس character user interface آ جائے گا shift plus T کون کہہ رہے ہیں یہ اور شوانی جی کہہ رہے ہیں چلی دیکھ لیتے ہیں اس کا آنسر question 99 آپ کے سکین کیو پر ہم نے ڈالا ہوا ہے بتائی سر کا آنسر کیا آنا چاہیے question 99 آپ کے سکین کیو تو آپ بتائی سر shift plus B کہاں جا رہے ہیں آپ shift plus shift plus T پر کہاں آپ جو ہے open کر لیتے ہیں ڈائلاغ بکس کو بتائی بتائی سر آپ کے انتظار کر رہے ہیں جو جو ساتھی دیکھ رہے ہیں پلیز اس کا آنسر بتا دیئے آپ کے پاس ہم نے question ڈالا ہوا ہے question number آپ لکھے بول دیئے سر question 99 ABCD لکھے بتائیے آپ نے بتانا ہے کہ آپ کے پاس جو ms powerpoint 2019 کا آ رہا ہے ان میں سے کون سی shortcut key آپ اپیوگ کریں گے to open the font ڈائلاغ بکس ٹھیک ہے جی تو آج چار option آپ کے پاس ہم نے دیئے ہوئے ہیں option دے آپ کے پاس control plus F آ رہا ہے دوسرا آپ کے پاس shift plus T آ رہا ہے control plus F آ رہا ہے control plus T آ رہا ہے ٹھیک ہے جی بتائیے سر اس کا آنسر آپ کو ہمیں چاہیے دیکھ رہے ہیں آپ دوستوں کے آنسر کیا آ رہے ہیں چلی چلی سر بتائیے سر چلی سر آپ کے آنسر دیکھ رہے ہیں آپ سر ہمیں بتا دیئے پہلے آواز بگیرہ آپ کو دوستوں کو ٹھیک آ رہی ہے آپ بتا دیئے آواز بگیرہ آپ کو ٹھیک آ رہی ہے آپ بتا دیئے آواز بگیرہ آپ کو ٹھیک آ رہی ہے جو جو ساتھی دیکھ رہے ہیں جو ساتھی بنے ہوئے ہیں پلیز آواز بگیرہ ٹھیک آ رہی ہے آپ کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر بہت بہت شکریہ کلیتی اپ کلیتی تک ہوگی samma ہے ٹھیک آمکنگ ہر�� بگیرہ NeoT parar نے ہم دیکھ رہے ہیں آپ میں سے بہت سار چلینت میں بی لکھا ہوئے ہیں تو بی اس کا کلیتimiento نائنسر نائنسر گنٹرل پلس ٹ کی طرف جا رہے ہیں ہیں صنیت انہن جی کنٹرول پلس ٹ کی طرف جا رہے ہیں جو جو ساتھی اس میں کنٹرول پلس ٹ کی طرف جائیں گے اس کا انسر ورہی آجائے سر کنٹرول پلس ٹ کی طرف جارے تھے اس کا انٹ کلیکٹ آنسر وہ دے رہے ہیں سر جو 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 جن ساتھی نے ہمارے پاس origin number ڈیس کا دیا ہے ان کا کریکٹ آنسر آجائے گا چلی سر ہنڈرت question آپ کے پاس آ رہا ہے اس طرح سے ہم نے آپ کے پاس شدک لگا دیا بتائی سر ڈیسے پیل آجائے گا فولڈر آجائے گا یا آپ کے پاس پروسس آجائے گا تو سارے منیش شرمہ جی دی کی طرف جا رہے ہیں اس کوششن کے لیے باقی دوست دیکھیں دیکھیں کہاں جائیں گے پروسس بلکل بلکل منیش شرمہ جی ہم نے آپ کا دیکھ لیا منیش شرمہ جی سوری چلی جی ارفان اور سری صاحب سی کی طرف جا رہے ہیں فولڈر کی طرف جا رہے ہیں پروسس کی طرف سارے دو جا رہے ہیں سنیت انان جی روبیکہ جی سب کے دو جو ہیں بلکل آپ کا صحیح آنسر ہے تو بیسک کوششن ہے سریے پروگرام ان ایگزیکیوشن is known as process تو یہ چیزیں آپ نے یا رکھ لینی ہے تو چلیے اس کلاس کو یہیں تے رکھتے ہیں امید کریں گے کہ آج کی کلاس میں وائی ایم سی کیوز آپ کے بہت سارے کنسرپس کلیر ہو گئے ہوں گے آپ دوستوں سے گزارش کریں گے اگر آپ نے کچھ سیکھا ہے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ اور آپ دوستوں سے گزارش کر رہے ہیں کہ اگر آپ میں سے کوئی ساتھی ایپ اے کی تحریر کر رہے تو پلیز جو کلاس ہم نے جے ایسے کے میتھمیٹس کی پیپر کے کلاس دی ہیں وہ لائیو کلاس ہم نے آپ کے پاس ڈسکس کی ہے وہ پیپر آپ دیکھ لینا کیونکہ آپ کو ان میں سے بہت درہ بینیفیر ملے گا اگر آپ میں سے کسی سٹوڈنٹ کو جو ہے پریشانی آ رہا ہے کسی بھی آپ کے پاس میتھمیٹس کے کسی بھی ٹاپیں پریشانی آ رہی ہے تو آپ ماری پلیلیس دیکھ سکتے ہیں اگر وہاں سے آپ کو کلیر نہیں ہو رہا ہے کوئی کوششن کوئی کنسرٹ کلیر نہیں ہو رہا ہے تو آپ ہمیں بس بول سکتے ہیں اس پر ہم آپ کے پاس ایک ڈیٹیلر کلاس اور اورک لائیں گی بہت بہت شکریہ سر آپ دوستوں کا آپ آتے ہیں کلاس میں آپ کے ساتھ مل کر ہم ایک ساتھ جو ہے کلاس میں ڈسکس کرتے ہیں چیزیں ایک دلس پر مل کے ہم سیکھتے ہیں تو سب دوستوں کا بہت شکریہ کرے ہیں جو بھی ساتھی لائیو دیکھتے ہیں پلیز فیلیو کھتم ہونے کے بعد آپ جو ہے کمن ایسیہ میں بھی بھی آپ نے کمنٹ دیا کیجئے تاکہ اور ساتھی جو ہیں جو لایک کلاس میں نہیں آتے وہ بھی آپ کے کمت پر کر آیا کریں تو آپ دوستوں کا بہت سکتے ہیں ملے کردے کی تینک اگر بہت شکریہ پیوز شکریہ escolam جی open